اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سارے دوست بھی شہر و آفیوز ہوں گے جو بھی شوق کر رہے ہیں خوب بچے سے کر رہے ہیں کہ آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں انہتر ویلوگ میں تو آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ سے ویلوگ سٹارٹ کر رہے ہیں موبائل تھوڑا سا غراب ہو گیا تھا باقی آپ کو آج ایک تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیں اوہ دوستو یہ کبوتر بیٹھ گیا اوہ ادھر جا کے گیر گیا یہ دو کبوتر ہیں ایک دوستو یہ جو ٹینکی نا ٹینکی کے نیچے ادھر کبوتر گیر گیا میں نے دیکھا نہیں کر دیکھ لیتا تو شاید ادھر ہی بیٹھ جاتا بیٹھتے بیٹھتے نا یہ ٹینکی کے پیچھے جا کے گیر گیا شاید ابھی تھوڑی دیتا کہ یہاں سے فلائنگ کرے بلکل یہاں پہ گیر ہے کبوتر پتہ نہیں کس کا تھا ادھر ہی بیعرہ تھا میں نے کہا شاید کوئی اور ہی پریندہ ہے لیکن وہ کبوتر تھا وہ وہاں پہ نیچے گیر گیا چلیں خیر باقی آج آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ دینی وہ یہ دینی ہے کہ کافی دنوں کے پاس ویڈے شروع کر رہے ہیں آپ کو پوری شد کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی بھی مرگی نظر نہیں آ رہی گئی جو ہماری اس لیٹی گنجی مادی تھی دوستو وہ جہاں سے لے گیا تھے بھائی سے وہ ایک دو دن پہلے چلے گی گیا باقی ہمارا یہ جو مرگا ہے نا دوستو یہ دوبارہ سے کبارہ ہو گیا اب اس کے لئے بھی مادی ڈھونڈتے ہیں اس کی بھی شادی کرتے ہیں اب دیکھیں اس کے لئے کونسی مادی ہمیں ملتی ہے اچھی سی تو آردی طور پر لاکس کے ساتھ چھوڑیں گے کیونکہ جو تینوں مادی نہیں کہ نیچے بچے الحمدللہ حریم مادی نے بچے نکال لی ہوئے بارہ بچے اس نے نکال لیا تیرا انڈے رکھے دے ایک میں سے بچہ نہیں نکلا بارہ بچے الحمدللہ نکل آئے ہوئے تین دین کے ہوگئے وہ بھی آپ کو شوکر واتے ہیں جس نے بچے نکال لیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں باقی یہ جو ہماری پیجنز ہیں ان میں سے دوستوں ہمارا پیر لگ گیا یہ مادی کا یہ مادی کا اور انر کام پہ گیا یہ انر ان دونوں کا پیر لگ گیا دیکھیں اب یہ کتنی دیر بعد انڈے دیتے ہیں یا دیتے ہیں بھی گنی دیتے ہیں باقی کافی دیر ہوگیا ہمارے سیڈو کی اوپر ابھی تک کوئی بھی انڈا نہیں آیا پیجنز کا باقی دو مادی اس کے بھی انڈوں پر بیٹھے ہوئی ہیں تیسری نے بچے نکال لیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو شوکر واتے ہیں اسی ویڈیو میں باقی جو دو مادی میں دیکھیں کب تک انڈے نکالتی ہیں باقی دوستو آپ جلدی سے بتائیں اب اس کی ہم کریز پوری کریں اس کو ہم اکیلہ ہی رکھیں یا اس کے ساتھ کوئی اچھی سی مادی لائے چھوڑتیں کومنٹس میں ازاز بھی بتائیے گا پھر وہ ہی کام کریں گے انشاءاللہ دوستو جہاں پنجرہ پڑا باتا آئیرن کا وہ میں اٹھا آکے نیچے لے گی ہوں ٹھیک ہے دوستو وہ پنجرے میں میں نے بچے رکھ دی ہیں جو نکلے تھے ایک میں جو پانچ بچے تھے وہ میں نے نیچے والے پورشن میں کر دی تھے جو دوسرے تھے نکلے تھے ہیری مادی کے وہ میں نے اوپر والے پورشن میں کر دی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو سمع لگ جائے گی باقی آج ہم نے اپنے پیجنز کو ہو لائے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کبوتر آ جاتا ہے تو پکرتے ہیں باقی اگر میں نے پہلے دیکھ لی ہوتا نا دوستو جو اس ٹینگ کی نیچے کبوتر گی رہے نا وہ ہمارے پاس ہی بیٹھ جاتا ہی ترہ آنگے لیکن قسمت میں نہیں تھا لیکن یہ نہانا شروع ہو گئے ہیں کافی دینوں کے بعد یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ گرمی دوپہر کے ٹائم پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں ہماری بیجن دوستو یہ کسی کا کبوتر آنگے بیٹھا ہے یہ دیکھیں بچہ یہ ابھی اس کو بیٹھاتے ہیں اگر یہ بیٹھ گیا ان اس کو بیٹھاتے ہیں نیچے اور پھر ویڈیو بناتے ہیں ڈر نہ جائے گئیں یہ ہے کبوتر بوکا ہے اس کو دانہ ڈال دیں اس کو بند کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے ایدھر کو نا یہ تروازہ کھول دیتے ہیں یہ ہے کبوتر یہ وہ جو بچہ ادھر گیرانے تھا جس کا میں بتا رہا تھا یہ وہی ہے اس کو پانی دیکھاتے ہیں دوستو کبوتر کو میں نے بھگر ہی لیا ہے جو میں کبوتر آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ادھر جا کے گیرانے کبوتر الحمدللہ میں نے بھگر لیا ہے اتنا میں نے دانہ نیچے پھینکے ادھر سے اس کو میں کماتے کماتے اس کو میں فوکس بیچ میں بند کر رہا تھا سارے کبوتروں کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیٹھا ہوا ہے یہ چھپا رہا ہے یہ ابھی اس کو پگڑ دیں یہ والا کبوتر ہے آپ پکڑ دیں پکڑ کے دیکھتے ہیں کون سی نسل کافی یہ بھوکا تھا دانہ دیکھتے یہ خود ہی آنکے بیٹھ گیا چلیں ابھی اس کو پگڑ اس کو دیکھتے ہیں کون سی نسل لگائی ہے تو یہ وہ کبوتر ہے جو بھی ابھی ہم نے بھگ رہا ہے ابھی آپ نے بتانا یہ دیکھیں آنکھ اس کی چیک کریں ابھی آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ کون سی نسل اگر آپ کو پتا ہے ابھی ابھی ہی یہ بھگ رہا ہے ابھی اس کو پانی نہیں پلائیں گے کیونکہ بہتا نہیں کتنی دیر سے یہ فلائنگ کر رہا تھا کیونکہ یہ کبوتر میں آپ کو جو ٹینکی بتائی تھی نہیں سائر پر ادھر یہ گیرا ہے نیچے کو ایک دم سے یہ نیچے کو گی رہا ہے تو ابھی اس کو پہ ادھر ہی بیٹھنے لگا تھا لیکن یہ وہاں پہ جا کے گئر گیا ابھی یہ تقریباً پندرہ مند کے بعد دوبارہ سے واپس آنگا ادھر بیٹھا ہے ادھر سے یہ نیچے اتر آیا پھر میں نے اس کو دانا وغیرہ کھلا کے پاکہ لیا کسی نے میرے خیال سے اس کو بازی کے لیے اڑایا ہوا تھا بازی بلائیہ کبوتر یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی نسل کا اپنی کزن کو دکھاتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سی نسل کا ابھی دوستو اس کے میں نے پر وغیرہ کار دی ہیں تا کہ یہ یہی پہ ریکن جائے نہ کیونکہ آپ کو بتا ہے نیا کبوتر ہے اور اس کو ایسی چھوڑتے تو اس نے نکل جانا تھا ابھی اس کے پر وغیرہ میرے خیال سے کم ہی نہیں بس ٹھیک ہے پر وغیرہ کار دی ہیں بازی والا کبوتر ہے جو پک رہا ہے دوستو الحمدللہ پگر ہی لیا اس کو کافی زیادہ یہ بھوکا تھا بھوکے کی وجہ سے یہ نیچے اترہ یہ دیکھیں ابھی بھی یہ دانا کھا رہا ہے اس کو ڈر وغیرہ نہیں بلکل بھی لگ رہا میں اس کے بہت قریب چلے گیا تھا لیکن یہ پھر بھی نہیں اس نے خلائیں گی یہ پینجرے میں چلے گا اس کو میں نے بند کر دیا باقی باقی ہمارے بھی جن سیئے رہے ہیں چلیں اتنے دنوں کے بعد ہے کبوتر بگر ہی لیا دوستو آجم نے چوزیں تمہارے پاس تم لے جو وہ بھی میں اپنے سیڈا پہ لینے ہوں اس کے علاوہ یہ آپ چوزیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہیلپی ایکٹی میں بھورے باقی اس کی آنکھ میں مجھے کوئی مسئلہ لگ رہا ہے وہ بھی تھوڑی دیتا ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں یہ والا جو کبوتر ہم نے پکڑا تھا نا اس کو زخم ہو گئے ہوا پتہ نہیں اب میرے خیال سے اس والی نے مارا یا ان لوگوں میں سے کسی ایک نے اس کو زخم گھر دیا گردن پہ تو یہ مارا ٹیڈی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ دیوار پہ بیٹھ جائے گا باقی دوستو میں نے آپ کو جو چوزے تھے وہ بھی اس کی بھی ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دیا زیادہ لمبی نہیں بنا سکتا لیکن کمنٹس میں دوستو آپ نے ماشاءاللہ ضرور گئے کیونکہ اتنی دیر کے بعد دوبارہ سے چوزے نکلے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے دو مادیوں بھی ٹھائی ہوئی ہیں انشاءاللہ ضرور اگست کے مہینے میں ہمارے سیڈپ کو اوپر کوئی اگر میرے رب نے چاہا اور آپ دوستوں کے دویں ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ ضرور بیس پچیس ہمارے پاس اسیر کا ہی سیڈپ ہوگا جو ہم ادھر ہی تیار کریں گے انشاءاللہ ضرور اس کے ساتھ ہم تیار کریں گے تو انشاءاللہ ضرور دعا کیجئے گا کہ میں اس جو کام ی سکسیس ہو جو مجھے مطلب کہ جو میں چاہتا ہوں سیڈپ میرا سب ایسے سیڈپ بنجھے باقی آپ دوستوں سے گزارشیں میرے چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو اور شوک شیئر کرتے رہیں اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ